دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایکسٹرہ میریٹل افیرز جس پیس سے جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں in the last five years بہت سے کیسز آتے ہیں ایکسٹرہ میریٹل افیرز کے کہ شادی تو ظاہر ہے ایک خاص انسان سے ہوئی ہے لیکن افیرز چل رہے ہیں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی ایسے ایسے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں friends with benefit میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے اس پہ movies بن رہی ہیں tv series بن رہی ہیں یعنی کہ fight کرنا تو دور کی بات اس فتنے کو شاید ہمیں train کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو accept کرنا ہے اور accept کر کے اپنے moral compass کو اور اپنی moral values کو redefine کرنا ہے اور change کرنا ہے جب ایک انسان اور ایک سسائیٹی اپنے moral compass کو اور اپنی moral values کو اور اپنے ایتھکل سسٹم کو اور ایتھوز کو redefine کرنے لگیں بجائے کے اس ویب اور اس فتنے کا fight کرنے کی بجائے redefine کرنے لگیں ہر چیز that means that they have come under the massive deception the ultimate deception وہ deception جو انہیں تباہی کی طرف لے جائے گی میں نے آپ سے بات کی extramarital affairs کی سب سے بڑا نقصان اس چیز کا جو اس وقت ہو رہا ہے ایک تو extramarital affairs اپنی جگہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب the type of content people will watch on these websites they have categories they have categorized this thing into different categories and in fact they are even showing incest and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense جس سے یہ سوچ جس اجاگر ہوتی ہے ایک انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے definitely اس کا brain تو effect ہوگا اس کا mind تو اس سے effect ہوگا جس سے اس کے mind میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ interact کر رہا ہے چاہے وہ اس کا کوئی relative ہو یا relative ہو even teacher even جو ہے وہ tutor even جو ہے وہ جن سے وہ interact کر رہا ہے at the workplace ان کے بارے میں یہ سوچ آئے in that sense جو میں نے ابھی الفاظ بولے میں کھل کے نہیں بار 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 بول سکتا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے negatively impact کر رہی ہے لوگوں کے brains کو کہ اب وہ حیاء کا concept وہ respect جو opposite gender کے لیے ہوتی تھی اور وہ pure thoughts جو کبھی opposite gender سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وہ tone ہوتی تھی نا ایک شرم ہوتی تھی کچھ pure thoughts ہوتے تھے respect ہوتی تھی trust me کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے and this is the disastrous effect of pornography ان کے minds پہ جو اس کو بہت regularly دیکھتے ہیں obviously میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ خود اس کو پرکھے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے 90's کے دور کی بات کر رہا ہے ہمارے دور میں جب سننے میں آتا تھا دوستوں سے کہ کسی کو کوئی پسند آ گیا یا کوئی کسی opposite gender سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ والی extreme بات نہیں پتا لگتی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس طرح سے سوچتے ہیں یا کیا خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ کرنے کے حوالے سے اب ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یوت سے یوت بیٹھی ہوئی ہے جی آپس میں تصویریں شیئر ہو رہی ہیں آپس میں competition ہو رہا ہے جی کہ اب تو یہ تصویر دکھا میں یہ تصویر دکھاتا ہوں کس کی ظاہر ہے گرل فرینڈز کی اور وہ بیچاری جو بے وکوف ہیں میں اب کیا اس بارے میں بات کروں جو اگلوں پر trust کر کے اپنی picture بھی شیئر کر لیتی ہے یہ جانے بغیر کہ وہ picture کہاں تک شیئر ہوتی ہے اور وہ کس طرح misuse ہو سکتی ہے وہ picture تو ان کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے but my point is کہ کس طرح سے محفلوں میں یہ بات کی جاتی ہے یوت کے درمیان اور لڑکا اور لڑکی اب جب بات کرتے ہیں تو بہت جلدی چونکہ ہماری society hyper sexualize ہو چکی ہے اس طرح کے content سے بہت زیادہ بہت جلدی سوچ اس طرح جاتی ہے کہ میں تصویر مغماؤں اور وہ بھی آم تصویر نی تھوڑا سا میں کھل کے آج بات کروں گا because this is all of this is happening in the society this is called sexting and there are so many statistics regarding it that will make you know کہ how dismal and how disastrous the situation is youth when they talk to each other they are exchanging pictures they are involved in this thing جس کا میں نے ابھی نام لیا and at the end of the day some of them get blackmailed obviously by their boyfriends obviously by those who are asking for pictures and then they go through a lot of distress and emotional turmoil and there is a lot of chance کہ کوئی آپ کے screen shots لے کوئی جو ہے وہ آپ کی pictures کو expose کرے اور پھر کسی بھی طرح ان کو miss handle کرے یا آپ کو blackmail کرے تو یہ کیا situation ہو گئی ہے مطلب کہ کیا کرنے کی کام صرف یہ رہ گئے ہمارے نوجوان نسل کے لیے sometimes it seems کہ ایک hopeless situation ایک طرف یوت کو جو ہے وہ دین کا بتایا جا رہا ہے ایک طرف parents ہیں جو ان کی اچھی تربیہ کرنا چاہتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ parents ان سے کچھ expectations رکھتے ہیں لیکن on the other hand this thing when it attacks them and when they get involved in this thing this thing is sucking every drop of energy out of them youth are locked up in their rooms they are addicted to this thing and they are involved in all these things یہ جو میں نے آپ کو بات کی affairs ہو گئے sexting ہو گئی you know talking to someone hunting like predators you know predators are sitting on the internet hunting for girls literally wolves are sitting on the internet facebook pages بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہاں سے affairs بن رہے ہیں وہاں سے relationships ہرام بن رہے ہیں اور پھر بس ٹھیک ہے جب شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو لگے ہوئے ہیں جی سارے اور یہی کچھ چل رہا ہے کتنی ہمارے پاس ایسے cases آتے ہیں میں صرف آپ کو ایک case سناؤں گا اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جب بھی ہم کسی کا case discuss بات کرتے ہیں تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے ہیں without taking the name تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ always people permit us ایک case تھا جس میں آج ستین سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری کاؤنسلر جو ہے سسٹر کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی and she asked her کہ how did you get involved into this thing اور ظاہرہ کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی پون ایڈکشن کی تھی اب یہ بات ہے ایکشلی ظاہرہ کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ بات شیئر ہوتی بات سامنی آئی کہ the way she got enrolled into this thing is like that she had a relationship with a guy and the guy got married to someone else ان کی شادي کھیں اور گئی you know very common story and the girl got so much depressed she started smoking she got into drugs and then one day one of her class fellows taking advantage of her obviously in this state وہ اسے کہتا ہے کہ میں کچھ دکھاتا ہوں male class fellow کی بات کر and then he showed her some videos and this is how it all began this is how it all started and this is not just one story there are so many stories کہ دوست نے introduce کرا ہے چلو male اور male دوست الگ بات اور ہماری یود بہت دھڑلے سے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فورا کاؤنٹر آتا ہے یہ اکیسویں صدی ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹ پرانے ہو چکے ہیں ناؤز بی اللہ اب تو سارے پڑے لکھے ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں تو یہ پرانی بات ہے کہ مرد اور عورت میں اختلاعات ہو مرد اور عورت میں intermingling نہیں ہونی چاہیے یہ پرانے دور کی بات ہیں ناؤز بی اللہ لیکن اگر سارے پڑے لکھے ہیں اگر سارے ڈیسنٹ ہیں اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں افیرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کی ہو رہی ہے پھر فیزیکل ابیوز کی ہو رہی ہے پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈیسٹریس سے کیوں گزر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے جب آپ اللہ رسول کے بتائے وے لاؤز کو سرپاس کریں گے اور سرپاس نہ سے سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے وے ان کو کاؤنٹر کرتے وے انہی ایکشنز میں انوالڈ ہوں گے جو ہماری ڈیسائرز کہتی ہیں تو پھر ڈیپریشن میں جانا ڈیسٹریس میں جانا ایموشنل ٹرموائل میں جانا یہ بہت عام سے ایفیکٹس اور یہ بہت ایفیڈنٹ ایفیکٹس ہیں اس کے تو بہرحال بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایسے دوست بنائیں گے جو آپ کو اس طرف لے کر جائیں